السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو پرہ مہربان آنے ہاتھ رہے مالا ہے دوستو آپ کا میرے چینل انٹینیٹ فروگ ادب میں خوش آمدید ہے خیر مکتم ہے موشٹ ورکم ہے آج میں آپ کے سامنے انٹینیٹ جارک اردو پیپر ٹو یونٹ ایٹ اردو غیر آف سانوی نصر کا آغاز و ارتقاء کے مطلق بیس اہم ماروزی سوالات لے کر حاضر وہاں پارتھری تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے پہلا سوال ہے اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان جنا کرتے تو یہ احسان ہوتا دجابالہ شیئر سے کس مضمون کا آغاز ہوتا ہے چار اپسن آپ کے سکرین پر دیئے گئے ہیں پانچ سیکن کا وقت دیا جارہا ہے اب جواب دینے کی کوشش کیجئے اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر تھیری مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان جنا کرتے تو یہ احسان ہوتا دجابالہ شیئر سے شیئر سے کس مضمون کا آغاز ہوتا ہے تو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ سجاد حیدل یلرم کا انشائیہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سوال نمبر ٹو ہے نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں جس کے بازو پہ تیری ظلفیں پریشان ہو گئیں غالب کا یہ شیر کس مجموع میں استعمال ہوا ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار ٹو چینی شائری چینی شائری میں استعمال ہوا ہے سوال نمبر ٹھری ہے خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے کشمیں مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا مشکورہ بالا شیر کس مجموع میں استعمال ہوا ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار ٹو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سوال نمبر ٹھری ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں درجہ بالا شیر کس مجموع میں استعمال ہوا ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار ایک غالب جدید شہرہ کی ایک مجلس میں یہ کنہیہ لالکپور کا مجموع ہے انسائیہ ہے غالب جدید شہرہ کی ایک مجلس میں غالب کا یہ شیر اسی میں استعمال ہوا ہے سوال نمبر ٹھائیب ہے زیل میں درج کون سا عنوان پترس بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ کا زیلی عنوان نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار اٹو ماحول اور فضا ماحول اور فضا یہ عنوان نہیں ہے سوال نمبر ٹھائیب ہے پترس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی کتنی قسمیں بتائی ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار اٹری پانچ قسمیں بتائی ہیں سوال نمبر ٹھائیب ہے زیل میں سے طلبہ کی کونسی قسم لاہور کا جغرافیہ کے طلبہ کی قسموں میں شابین نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار اٹو ہرامی طلبہ یہ شامل نہیں ہے سوال نمبر ایٹ ہے اس نے غالب غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے درج بالہ شیر کچھ مجموعن میں شامل ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار اٹری غالب غالب جدید شورا کی ایک مجلز میں سوال نمبر نائن ہے روخ روشن کے آگے شما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانا آتا ہے درج بالہ شیر کس مجموعن میں شامل ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار اٹری لاہور کا جغرافیہ سوال نمبر تیر ہے ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف اور زلط کے حلوے سے بہتر درج بالہ شیر کس مجموعن میں استعمال ہوا ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار اٹری جنون نتیفہ سوال نمبر ایلیبن ہے زل میں کچھ خاکہ نگاروں کے نام ان کے خاکے دیئے گئے ہیں درست جوڑ کی نشان دہی کیجئے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مار ایک مرزا فرات اللہ بیگ نظیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی یہ میجہ فرات اللہ بیگ کا خاکہ ہے جو انہوں نے سب سے پہلے نظیر احمد اپنے استار مہترم نظیر احمد پر لکھا لکھا تھا یہ خاکہ مولوی عبدالحق کا یہ خاکہ نام دیو مالی کے عنوان سے میں نے لکھا ہے رشید احمد شیطیقی نے کندن کے عنوان سے لکھا ہے اور فریادی جو ہے یہ کنہیہ لالکپر کا خاکہ ہے جو کرسن جنر پر لکھا ہے انہوں نے سوال نمہ ٹویل بھے سرسید کا شفر نامہ مصافرانے لندن پہلے بار کس اخبار یہ رسالے میں شائع ہوا اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمہ ایک علیگرگ انسٹیٹیوٹ گیزٹ علیگرگ انسٹیٹیوٹ گیزٹ میں شائع ہوا یہ اٹھاو سا چھیا سا چھ سی میں یہ رسالہ شائع ہوا تھا رسالہ نکلا تھا انہوں نے نکالا تھا علیگرگ انسٹیٹیوٹ گیزٹ میں یہ شائع ہوا تھا دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس سے پہلے میں نے part 1 سے تک unit wise ویڈیو بنا دیا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو link description box میں دے دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ playlist میں بھی جانے کہ ویڈیو سکتے ہیں اور ابھی جو unit 8 چل رہا ہے اس کا part 1 part 2 میں نے بنا دیا ہے اس کی ratio description box میں دے دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انٹینٹ پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل سے ہمیشہ جوری رہے اور میرے چینل کو باز آپ تاپاباندی کے ساتھ دیکھیں تب ہی آپ انٹینٹ پاس کر سکتے ہیں کیونکہ میرے چینل پر ایکسپیکٹر کوسن میں لائیا کرتا ہوں اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ویجٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے آپ کا لائک آپ کا سبسکرائب آپ کے کومنٹ مجھے حوصلہ آپ جائی کرتے ہیں مجھے حوصلہ دیتے ہیں اگر آپ مجھے حوصلہ دیں گے تو میں اچھے اچھے پوسن آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا شکریہ اگر آپ مجھے تیلیگرام چینل پر بھی فلو کر سکتے ہیں تیلیگرام چینل پر انٹینٹ فلو گیا آپ کے نام سے میرا چینل ہے جہاں پر اردو کتابیں پی ڈی اپ میں اور روزنامہ ایک بار بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سوالات بھی اس میں میں ڈالتا ہوں آپ مجھے انشٹرگرام پر بھی فلو کر سکتے ہیں انشٹرگرام پر بھی توفیق اسٹری جون کے نام سے میرا چینل ہے اگر آپ ویشٹ میگول اسکول سیروس کمیشن تیجیٹی پی جیٹی اور سی ٹیٹ ڈابلو بی ٹیٹ اور اوڈر اسٹریٹ کی تیاری کرتے ہیں تو آپ میرا ایک چینل ہے آپ مجھے انشٹرگرام پر بھی فلو کر سکتے ہیں تیلگرام چینل پر بھی فلو کر سکتے ہیں تیلگرام چینل پر انٹینیٹ فلو گیا آپ کے نام سے میرا چینل ہے اور انشٹرگرام پر توفیق اسٹری جون کے نام سے میرا چینل ہے جہاں پر آپ کو توفیق اسٹری جون جہاں پر آپ کو ویشٹ میگول اسکول سیروس کمیشن تی جی ٹی پی جی ٹی اور دابلو بی ٹیٹ اور اور اینور در ایسٹیٹر کی تیاری کروائی جاتی ہے شکریہ سوال نمار تھارٹین ہے سر سیجید کا صفحہ نامہ مسافران اندن کتنے کشتوں پر مستمر ہے اس کا صحیح جواب ہے 12 کشتوں پر مستمر سوال نمار فورٹین ہے سفحہ نامہ مسافران اندن کو امتیاجی تاج کی اشارے پر کس نے مرتب کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے اپس نمار تھری اسماعیل پانی پتی سوال نمار فیفٹین ہے مستفحہ نامہ مسافران اندن کتابی شکل میں پہلے بار کب شائع ہوا اس کا صحیح جواب ہے اپس نمار تھری انیس سوال اکسٹری سوال سوال نمار سیشٹین ہے جس سفحہ نامہ کس سفحہ نامہ کا پیش لبز سیعہ کی مناجات کے انوان سے ہے اس کا صحیح جواب ہے اپس نمار تھری امنی باتوتا کے تاکوب میں سوال نمار سیونٹین ہے شبلی کا شفحہ نامہ روم و میشر و شام پہلے بار کب شائع ہوا اس کا صحیح جواب ہے اپس نمار اٹھری سوال اٹھاسو چوران سوال نمار ایٹین ہے کچھ چند مسانفین کے نام اور ان کی شنیوی لادت دیئے گئے ہیں درست جوڑ کی نشاندہ ہی کیجئے اس کا صحیح جواب ہے اپس نمار ایک کنہیہ علال کپور انیسو داس اسیو میں پیدا ہوئے یہ صحیح ہے پترس بخاری اٹھاسو انٹھانوے اسیو میں پیدا ہوئے رشید احمد صدقی اٹھاسو چھانوے اسیو میں پیدا ہوئے احمد جمال پاشا انیسو انتیس اسیو میں پیدا ہوئے سوال نمار نائنٹین ہے سفر ناما جاپان چلو جاپان چلو پہلی بار کتابی شورت میں کب شائع ہوا تھا اس کا صحیح جواب ہے اپس نمار اٹھو انیس سو تراسیس میں سوال نمار ٹوئنٹین ہے مجھ تبا حسین کا سفر ناما جفان چلو جاپان چلو چلو کس اخبار یا رسالے کے لیے قسطوں میں لکھا تھا اس کا صحیح جواب ہے اپس نمار ایک سیاست حیدر آباد دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے آج ہی رہا دیجئے اپنے دوست احفیق انساری کو اللہ